ناظرین ٹریفک حادثات کی بات کیجئے یا ٹریفک کے مسائل کی ایک نام ایک چیز جو فوری طور پر ذہن میں آتی ہے وہ ہے چنگچی آج حسبیال کے کرٹیرے میں کھڑا ہے ایک چنگچی پائلٹ پائی جی اس کا چنگچی اڑتا نہیں ہے زمین پہ ہی جا رہا ہوتا ہے یہ ڈلیور ہے یہ ڈرائیور نہیں ہے یہ پائلٹ ہے اور یہ لوگ پائلٹ کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں ابھی جب اس سے دو باتیں کریں گے تو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چنگچی چلاتے نہیں یہ اڑاتے ہی ہیں کوشش یہ اڑانے کی کرتے ہیں سر لیکن اڑتا نہیں ہے اڑا بھی لیتے ہیں اڑا بھی لیتے ہیں اسی وقت اڑ جاتا ہے جب میں پیچھے بیٹھ دینا پھر اڑ جاتا ہے اڑ نہیں جاتا پھر اٹھ جاتا ہے کوئی چاہ یہ بیچ میں سے اس لیے چنا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا جی بلکل چیٹکے سے وہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سواریاں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ انسان لد کے اس ہلکی سی ٹرالی پہ جا رہے ہوتے ہیں اور با خدا اتنا عرص آتا ہے رونا آتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو بچہری بی بی پہنے بیٹھی ہوتی ہیں بیچ میں یا جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جو نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں پیشے جانے والے دیکھ کے ڈر لگتا ہے دیکھ کے ان کی کنوینس جو ہے نا جی وہ اتنی ہلکی اور عجیب سی ہوتی ہے تینچی جو بھی ہے بہرحال ایک ہے تو خطرناک سواری نا سارے جتنے ٹرافک کے یا ویکل ایکسپرٹ ہیں سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو شہروں میں سڑکوں پہ لایا جائے سواری کو یہ جو سٹینڈرڈز ہیں ان پہ بلکل پورا نہیں اترتی سیفٹی میز جو ہے اس میں نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن چلو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ وہ سڑکوں پہ آگئے ہیں کم از کم ان کی ریجسٹریشن کا ہی کوئی حصول بنا لیا ہے بے ایکل سے کم از کم جو ڈرائیور ہزر آتا ہے یہ دیکھیں میرے طرف غصے سے کیسے دیکھ رہے ہیں میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے بہو جی آپ کی کار اتنی اتنی مہنگی ہے پانجتوں لاوات اسی بندے نہیں بٹھا ساکتے میری اتنی سی جو گڑی کہہ رہے ہیں یاران یاران سواریاں با کے بطر سیٹر کے ساتھ یوں جاتی ہے کہ پناٹے پرتی بتائیں یہ ڈرائیور ہے یہ پائلٹ ہے دیکھو ناظرہ کتنی خطرناک بات ہے جس پہ یہ فقر کرتے ہیں اور آپ اس میں انہیں ریسیں لگائی ہوتی ہیں اور اتنا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اپنی جو آگے موٹر سیکل ہوتی ہے جس پہ یہ بیٹھے ہو رہی ہیں اصل میں یہ ریس کسی دوسرے سے نہیں لگا رہے ہوتا ہے یہ ریس with a death ہے یہ موت کے ساتھ ریس لگا رہے ہوتا اس طرح کوئی انڈیکیٹر نہیں ہوتا کہ کس طرف جانا ہے انہوں نے کس طرف موڑنا ہے اچانک ہی موڑ لیں گے نہیں دیکھتے پیچھے گاڑی آ رہی ہے کوئی اور موڑتا ہوگا میری گڑھی کوئی شارے بھی لگے ہیں پراندے بھی لگے ہیں پراندوں کے اندر سے جب وہ بلب ایسے ایسے بلتا ہے کیا نظارے دیتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ جو پراندہ لٹکا ہوتا ہے وہ کم از کم تم سے تگڑا ہوتا ہے ہم تو یہ رونا رو رہے ہیں کہ آپ چھوٹ چھوٹے بچے جو ہو روزی کمانے کے لیے نکلتے ہو ساتھ یہ بھی ڈر لگتا ہے مگر کوئی مناسب طریقے کار ہونا چاہیے روزی کمانے کا ہونا چاہیے اٹلیسٹ ان کے پاس یار اور گاڑی کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے دونوں چیزیں نہیں ہوتی سر جی اس نے تو اپنے رکشے میں گانے بھی بہت اوچھی اوچھی لگائے وہ بہو جی وہ رکشے میں میں اپنی وجہ سے نہیں وہ سواریوں کی فرمیش ہوتی ہے کہ کاکہ ذرا واسطے کھول پھر ذرا والیوں کو دانا پڑتا ہے بہو جی وہ ایک سواری کی اگر فرمیش ہے تو باقی ساتھ کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو کیونکہ شوق تمہارا اپنا ہوتا ہے ہلکا سا تمہیں پیچھے سے ایک لکمہ ملتا ہے اور تم واقعی فل لوائی میں گانے لگا کے جا رہے ہوتے ہو اچھا گانا تو ایک طرف رہ گیا نا بری بات ہے یا چنگی بات ہے اس سے پہلے ہی ان کا دھیان نہیں ہوتا ڈرائیونگ میں اس سے اور شوقیں ہو جاتے ہیں گانے لگا صحیح اور اس طرح بغیر کسی اشارے کے دائیں بائیں کر رہے ہوتے ہیں اس چنگچی کو کہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ خیر خریت سے پہنگ اچھا ایک اور بڑا جرم جس کے یہ لوگ مرتقب ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر چنگچیز میں چوری کی موٹسیکلیں لگی ہوتی ہیں بہو جی یہ شکیت آپ ڈیلروں سے کریں ہم تو ڈریور آتے ہیں ڈیلر نہیں چوری کر کے دیتے ہیں آپ لوگ خود ہوم میڈ چنگچیز ہیں آپ لوگوں کے پاس بنی بنائی کونسی ہے جی یہ چنگچی کے ڈریور آتے ہیں تو بیچ میں سے نشہ ہی ہوتے ہیں گھٹکا یہ کھاتے ہیں بیڑی یہ پیتے ہیں پان یہ کھاتے ہیں ہاں ہاں بلکہ ٹھیک بات ہے بقاعدہ عدے سے زیادہ جو ہیں بیچ میں ٹھیک بھی ہوتے ہوں گے عدے سے زیادہ نشے میں جا رہے ہوتے ہیں بلکہ مت ان کی ماری ہوتی ہے اس وقت تماکو والے پان کھا کھا کے یا گھٹکا کھا کھا کے یا سگرٹ پی پی کے بڑا ہی رزق والا کام ہے ایمان سے یہ اور میں احران ہوتا ہوں کہ حکومتی اہلکار بھی تو ان کو سڑکوں پہ دیکھتی ہیں آہ بلکہ کوئی اسمبلی میں یہ آواز بلند نہیں کر رہا کوئی پوچھ نہیں رہا کہ بھئی اس سواری کو چنگچی کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے یہ رکشہ ہے یہ موٹر سیکل ہے یہ پیک اپ ہے یہ ہے یہ تو بتاؤ یہ کچھ ہے بھی ہے نہیں ہے یہ اس قابل بھی ہے کہ چلے سڑکوں پہ کماتے ہیں یار رزق کماؤ ضرور کماؤ لیکن دوسروں کی جانے خطرے میں ڈال کے تو نا رزق کماؤ یار مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا دوسرا نام ہے چلے لوگ بچارے جو نہیں زیادہ کرایا کھرچ سکتے رکشے ٹیکسی کا وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر خواتین جو بیٹھی ہوتی ہیں بے شمار شکایات ہیں آرائشمنٹ کی ان کے ساتھ بد تہذیبی کی بد تمیزی کی کوئی نہیں دیکھ رہا اس سواری کو کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ یہ انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے کوئی اس کا لائن آڈر بننا چاہیے اور بہو جی میں کانوں کو آتھ لگاتا ہوں جیلا راکڑ ایسا نہیں ہے دوسروں کی ماہ پینوں کو بھی اپنی ماہ پین سمجھتے ہیں اللہ کے حکم سے اور حیران کن بات یہ آپ کو بتانے لگا ہوں ایکہ ان میں اتنا ہے اور یہ اتنے پاورفل بن گئے ہوئے ہیں کہ ذرا سا پولیس والے یا کوئی اور بندہ ان کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں ارطال کر دیتے ہیں سڑک بلاگ کر دیتے ہیں سڑک بلاگ کر دیتے ہیں